اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بیان تسلی علی صلات و سلاما علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے درانے ملت اسلامی آج جس سورے کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا غالباً سبھی لوگوں کو یہ سورے اچھے سے یاد ہوگی اور اس سورے کا نام ہے سورہ افیل پہلے میں ترجمہ کنزل ایمان آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد اپنے انداز میں تشریح و تفسیر پیش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِيَسْحَابِ الْفِيلِ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تضلیل کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا وَهَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَيْرًا عَبَابِيل اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں ٹکڑیاں بھیجیں تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّل کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارنے فَجَعَلَهُمْ قَعَزْ فِي مَأْكُول تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کی کھیتی کی پتی یہ ترجمہ کنزول ایمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب میں چند باتیں آپ کے اور اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں دراصل یہ ایک واقعہ ہے اس کے بارے میں غالباً سبھی لوگوں نے سنا ہوگا کہ شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا اَلَمْ تَلَقَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِيَا أَصْحَابِ الْفِیِلِ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل یا غالباً وہی سال جس سال آپ کی ولادت ہوئی تو اب رہا نامی ایک بادشاہ نے اپنے یہاں ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنایا اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ لوگ مکہ معظمہ جو کعبے کا تواف جا کر کرتے ہیں وہ کعبے کا تواف وہاں نہ جا کر بلکہ ہمارے یہاں ہمارے شہر و ملک میں اس کنیسے میں تواف کریں یعنی اس کی عبادت کریں اس نے بہت دھوم دھام سے اپنے یہاں ایک کنیسہ بنایا تو یہ بات شہر مکہ یعنی مکہ والوں کو بڑی ناگوار لگی اور قبیلہ بنو کنانا یعنی اس قبیلے کے ایک شخص نے موقع پا کر اس اب رہا کے بنائے ہوئے کنیسے عبادت گاہ میں جا کر اس نے قضائے حاجت کر دی اور پورے عبادت گاہ کو گندہ گندہ کر دیا اب رہا کو یہ بات بڑی ناگوار اور بہت غصہ سے تلملہ اٹھا کہ میں نے عبادت گاہ بنوایا تھا کہ لوگ مکہ مکرمہ نہ جائے اور یہاں عبادت کرے اور تم نے اس کو گندہ علوت کر دیا گندہ کر دیا تو اس نے یہ فیصلہ لیا اپنے سپائیوں میں کہ میں اس مکہ معظمہ کو معادلہ ڈھا کر رکھ دوں گا اس کو تباہ و برباد کر دوں گا چنانچہ اب رہا اپنا لشکر لے کر اور ہاتھی والا ہاتھی کا لشکر لے کر اب رہا مکہ کے سرزمین پر پہنچا اور جو ہاتھی اب رہا کے پاس سب سے آگے آگے موجود تھا بڑا ہاتھی اس کا نام محمود تھا وہ اب رہا مکہ کے سرزمین پر پہنچا تو اس نے مکہ کے شہر کے لوگوں کے تمام جانوروں کو اپنے قبضے میں رکھ لیا اپنے قبضے میں لے لیا اور اسی قبضے میں اسی جانوروں میں میرے اور آپ کی آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بھی دو سو اوٹ کو اب رہا نے اپنے قبضے میں لے لیا سارے مکہ کے جانوروں کے اوٹ کو اب رہا بادشاہ نے اپنے ذمہ لے لیا حضرت عبد المطلب اب رہا کے پاس پہنچے اور کہا دیکھو بڑی عزت و تقریم کے ساتھ اب رہا نے ان کو بٹھایا اور کہا عبد المطلب نے کہ دیکھو میرے دو سو اوٹ مجھے واپس کر دو یہ سن کر اب رہا بڑا تعجب کرنے لگا کہے سردارِ خریش عبد المطلب ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آپ اپنے مکہ مکرمہ کی عزت کو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ نہ توڑا جائے اس کو بچانے کے لیے آپ میرے پاس آ کر معافی مانگیں گے اور میرے سامنے آپ منت سماجت کریں گے کہ آپ قابے کو نہ تڑیں یہاں تو تعجب ہوتا ہے مجھے آپ کی بات پر کہ آپ قابے کی کوئی بات نہ کر کے بلکہ آپ کو اپنے جانوروں کی فکر ہے اور آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ دو سو اوٹ مجھے واپس کرتے ہیں یہ کیسی بات ہے سردارِ قریش عبد المطلب نے ایک بات عبد الرحا کے سامنے کہی اور ارشاد فرمایا کہ ان اوٹوں کا مالک میں ہوں لہٰذا ان اوٹوں کی حفاظت میں کروں گا اور میں کرتا ہوں اور قابے کا مالک پروردگار ہے لہٰذا قابے کی حفاظت وہ پروردگار کرے گا ابراہا نے سردارِ قریش عبد المطلب کے دو سو اوٹ کو واپس کر دیا اور اس کے بعد سردارِ قریش عبد المطلب وہ اپنے دو سو اوٹ لے کر واپس آگئے اور تمام مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو تمام حالات سے آپ نے آگاہ کر دیا اور کہا ہم پہاڑی پر چلتے ہیں پہاڑی پر سردارِ قریش عبد المطلب لوگوں کو لے کر چلے گئے اور اسی کے بعد جیسے ہی پہاڑی پر گئے اگلا دن ہوا حضرتِ عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تیر تیرہ گھر ہے اور تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے سردارِ قریش عبد المطلب دعا میں مشغول تھے اور اگلا دن آیا کہ جو ہاتھی جیسے جیسے کہا جاتا جس کا نام محمود تھا اب رہا جیسے جس کو جس کی طرف اسے چلنے کے لئے بولتا وہ ہاتھی ادھر چلتا لیکن جیسے ہی اب رہا اس ہاتھی کو کعبے کی طرف لے جایا جاتا تو وہ ہاتھی بیٹ جایا کرتا ہاتھی بیٹ جاتا اور نہ چلتا اچانک جب وہ کعبے میں پہنچا ہاتھی بیٹ گیا اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت دیکھیں رب کریم نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے کو اگر آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا تو اس کی بیسات یعنی کتنی ہے ایک چھوٹا پرندہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابابیل پرندوں کو بھیجا اور اس میں تین تین کنکریاں کنکریاں آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی مہین مہین کنکریاں ابابیل پرندے کو ایک ایک پرندے کو تین تین کنکریاں دی اللہ سبحانہ وتعالی کی اجازت سے ان کنکریاں ان پرندوں نے تین تین کنکرییاں لی ایک کنکری اور ایک کنکری یعنی دو کنکرییاں اپنے ٹانگوں میں فسائیں اور ایک کنکرییاں اپنے چونچ میں فسائیں اور اس طرح ابابیل پرندے کعبے میں داخل ہوئے اور جتنے سپاہی ابراہ کے موجود تھے جتنے لوگ فوج کے موجود تھے ان کنکریوں نے ابابیل پرندے نے ان کنکریوں کو چھوڑا اور جن کنکریوں سے جس کی موت ہونے والی تھی اس پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا اور ایک کنکریہ مہین سی کنکریہ جب ان کو جا کر لگتی تو وہ کنکریہ ان کو چیر کر رکھ دیتی یعنی ان کو تواہو برباد کر کے رکھ دیتی تو یہ اس سورے میں اس پورے واقعہ کا ذکر موجود ہے جو مختصر شوڑ کر کے میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا تو ایک مرتبہ آپ پھر ترجمے کو سمات کر لیں اور کوشش کریں کہ یہ ہم بہت زیادہ سورے فیل فعال ربکا بی اصحاب الفیل کو نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کے ترجمے کو ضرور اپنے ذہن میں تازہ کریں اور یاد رکھیں تاکہ جب بھی ہمیں نماز میں وسوسہ پیدا ہو اور امام اگر یہ استلاوت کو کر رہا ہو تو ہم وسوسے سے دور ہو کر اس ترجمے پر غور کریں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمتا ہے ایک مرتبہ اور ترجمے کو سمات کر لیں کئے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا یعنی ان کا جو جلال تھا براہا کا جو غصہ تھا کہ وہ کعبے کو ڈھا دے گا اس کو تباہی میں نہ اللہ نے بدل دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم تغیران عبابیل اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھیجیں کہ انہیں ان کنکر کے پتھروں سے مار ڈالیں تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی ہی بھی کھیتی کی پتی یعنی کوئی جانور اگر کھیت کی پتی کو چر کر کھا جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے یعنی بھوسے کی طرح ان کو بنا دیا گیا یعنی ان کنکریوں سے انہوں ایسا مارا گیا کہ وہ تواہو برباد ہو کر بھوسے کے شکلے ان کا بھوسا نکل گیا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں ان ترجمے کو اچھی طرح اپنے دلوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر